دوستو سال 1915 میں جب خوج کرتاؤں کو ایجپٹ کے لوٹی ٹومب کے پاس سے ایک ممی کا سر ملا تب اسے دیکھوے گیانک پوری طرح سے امیز ہو گئے کیونکہ یہ سر آج سے قریب 4000 سال پرانا تھا اور ٹومب کے جلنے کے بعد بھی سرکشت بچ گیا تھا حالکہ یہ اس طرح کی اکلوتی امیزنگ ڈسکوری نہیں تھی کیونکہ دنیا بھر میں ایسی اور بھی بہت سی شاندار خوجے کی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی امیز رہ جائے گا تو چلیے جانتے ہیں ایسی ہی کچھ خوجوں کے بارے میں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے دوستو ایٹلی کا ماؤنٹ ویسویس دنیا کے کافی فیمس والکینوں میں گنا جاتا ہے لیکن یہ والکینوں اپنے اندر کتنے راز دفن کیے ہوئے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں معلوم دنیا کے سامنے اس والکینوں کا ایک ایسا ہی راز سامنے آیا 1980s میں جب آرکیولوجس نے اس والکینوں کے آسپاس کے ایریا میں ایکسکیویشن کا کام شروع کیا اومپئی اور ہرکیولینیم کا یہ ایریا پورا والکینوں پرون ایریا تھا جو کی 79 AD میں اس والکینوں کے فٹنے کے بعد چٹان بن گیا تھا لیکن جب آرکیولوجس نے اس جگہ کے خدای شروع کی تو وہاں پر آرکیولوجس کو ایک رومن سولجر کا سکیلٹن ملا جس حالات میں اس سولجر کا سکیلٹن ملا تھا اس سے اندازہ یہی لگایا جا رہا تھا کہ یہ سولجر اس ریسکیو مشن پر گیا ہوگا جو والکینوں کے فٹنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو نکالنے کے لیے چلایا گیا اس بات کو کنفرم کرتے ہوئے جب آرکیولوجس نے فردر ایکسکیویشن کیا تو انہیں وہاں پر لگ بھگ 300 سولجر کے ایسے ہی سکیلٹن ملے سوچیے وہ سین کتنا زیادہ ایموشنل رہا ہوگا جب دوسروں کی جان بچانے گئی یہ سولجر اپنی ہی جان گوا بیٹھے 1915 میں ایجپٹ میں ایک لوٹی ٹومب کے پاس آرکیولوجس کو کچھ ایسا ملا جس نے ان کو کافی زیادہ ریسرچ کرنے پر مجبور کر دیا لیکن تب بھی وہ اس ٹومب کی مسٹری کو ابھی تک پوری طرح سے سولجر نہیں کر پائے ہیں اس ٹومب میں آرکیولوجس کونے میں پڑے ایک کوفن پر ایک ممی کا سر ملا تھا یہ سر ملنا اتنا شاکنگ اس لیے بھی تھا کیونکہ چوروں نے اس ٹومب کو لوٹنے کے بعد جلانے کی کوشش کی تھی لیکن تب بھی یہ کوفن بچ گیا تھا یہ ٹومب جس کو بلونگ کرتا تھا وہ لگ بھگ چار ہزار سال پہلے ایجپٹین ایڈمنیسٹریشن میں گورنر ہوا کرتا تھا جس کا نام ہیوٹنکٹ تھا لیکن آرکیولوجس کے سامنے ایک سب سے بڑی جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آخر یہ سر کس کا تھا کیونکہ ہیوٹنکٹ اور اس کی پتنی کو ایک ہی جگہ ممی فائیڈ کر پریزرگ کر رکھا گیا تھا لیکن جب سائنس نے ترقی کی تو انہوں نے اس سر کے ڈی ای نی کو میچ کیا اور انہیں یہ معلوم چلا کہ اس سر کے جبڑے کی ہڈیوں کو کسی دوسرے کی ہڈیوں سے ڈس لوکیٹ کیا گیا ہے لیکن فردہ ریسرچ کے بعد انہیں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ سر کسی میل کا ہے پر وہ ابھی تک یہ پتہ نہیں کر پائے کہ آخر وہ سر کس کا ہے کیونکہ اس زمانے میں ہیوٹنکٹ نام کے دو ایجپٹین گورنر ہوا کرتے تھے اس لیے یہ مسٹری آج تک آدھی ہی سلجی ہے باقی آدھی دیکھتے ہیں کب تک حبارے سامنے آپ آتی ہے سال 1933 میں سہارا ڈیزرٹ کے واری سورہ ٹو میں آرکیولوجس کو ایک آٹھ ہزار سال پرانی راک پینٹنگ پر کچھ ایسی آرٹس دیکھنے کو ملی جنہیں دیکھنے کے بعد وہ خود کو ان پینٹنگز کے اوپر ریسرچ کرنے سے روک نہیں پائے ان پینٹنگز کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان پینٹنگز کی آرٹ میں انہیں ہیومن باڈی آرٹس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہینڈز کی آرٹ بھی دیکھنے کو ملی جو جانی پہچانی نہیں لگ رہی تھی ان ہینڈ پینٹنگز کو دیکھ کر ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ پینٹنگز ہیں کس کی لگن جب انہوں نے اس بات پر گوھر کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ پینٹنگز کسی بچے کے ہاتھوں کی ہی ہو سکتی ہے لگن ایک ایکسپرٹ اس سے تعلق نہیں رکھتی تھی اس لیے انہوں نے اپنے چھوٹی سی بھانجی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کے ہاتھوں سے ان پینٹنگز کو ملویا لیکن جب اس سے یہ ملا آرٹ کی بچوں کے ہاتھ ان پینٹنگز سے کافی الگ ہیں تو پوری کی پوری تھیاری ہی دھری کی دھری رہ گئی پر جب ان پینٹنگز پر فردہ ریسرچ کی گئی تو ایک خبر آئی کہ یہ پینٹنگز کروکوڈائلز کے ہاتھوں سے کافی زیادہ ملتی ہے لیکن تب بھی ایک سوال سبھی کے من میں دوڑ رہا تھا کہ آخر یہ پینٹنگز بنانے کے لیے جانوروں کا پریوک کون کرتا ہے تب اس بات کا جواب دیتے ہوئے ایکسپرٹس نے یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ لگ بھگ آٹھ ہزار سال پہلے یہاں رہنے والے لوگ اپنے پسندیدہ جانوروں کی یاد میں پینٹنگز میں ان کا پریوک کرتے تھے جس سے ان کی یاد ان کے مند سے کبھی نہ مٹے نمبر پانچ انشینٹ کارفڈ ٹومز آف چائنا آرکیولوجس کو کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو ان کا کام کافی زیادہ آسان بنا دیتی ہیں ایسی خوجیں جو آسانی سے مل جاتی ہیں وہ انہیں کافی زیادہ پسند آتی ہے ایسی ہی ایک خوج انہیں ملی چائنا میں جب ایک کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر خدائی کیے جانے پر مزدور کو وہاں پر پینتیس ٹومز ملے جب آرکیولوجس کو اس جگہ پر ریسرچ کرنے کے لیے بلائے گیا تو انہیں وہاں پر پینتیس میں سے بارہ ٹوم چائنا کی پرسید یوان ڈائنسٹی سے جڑے ہوئے ملے یوان ڈائنسٹی وہی ڈائنسٹی ہے جسے منگول رولر چنگیز خان کے گرانٹسن خبلائی خان دوارہ بنائی گئی تھی اس ڈائنسٹی نے بارہ سو اکتر سے تیرہ سو اڈسٹر تک چین میں راج کیا تھا آرکیولوجس نے جب اس جگہ پر ریسرچ کی تو انہیں انشینٹ چائنا کلچر کا کافی پتہ چلا انہیں ان کے لاس ریچولز کے بارے میں کافی معلوم چلا انہیں یہ بھی پتہ لگا کہ اس زمانے کے لوگ کافی زیادہ پڑے لکھے تھے جنہیں میٹس کی کافی جانکاری تھی اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس سائٹ پر کافی ساری کلاکرتیاں بھی ملی جو اس بات کی اور اشارہ کر رہی تھی کہ اس زمانے یوان ڈائنسٹی کے لوگ آٹھ کے پرتی کافی روچی رکھتے تھے نمبر چار ٹیموکوا سیٹلمنٹ لاؤسٹ سیولائزیشن کی خوج میں گھومتے آرکیولوجس کو ایک بڑی سوالتہ ملی جب انہیں فلوریڈا کے بگ ٹیلبرٹ آئیلنڈ پر سپینش ایرا کی کئی ساری چیزیں ملی ان چیزوں کو جب کاربن ڈیٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ چیزیں آج سے لگ بھگ پانچ سو سال پہلے یہاں پر رہنے والے ٹیموکوا ٹرائبز کے لوگوں کو بلونگ کرتی ہے ان چیزوں میں کئی سارے پوٹس بونز شیلز ملے جو اس پرجاتی کے لوگوں کے یہاں رہنے کی طرف اشارہ کر رہے تھے حالکہ جب سپینش اور فرنچ لوگوں نے اس ایریا کی طرف رخ کیا تو اس ٹرائب کے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا انہیں جان سے لے کر مال تک ہر طرح کا نقصان جھلنا پڑا لگ بھگ ساڑے چار سو سالوں تک اس سیٹلمنٹس کے لوگوں کے بارے میں دنیا کو پتا ہی نہیں تھا لگن جب آرکیلوجس نے اس اور دھیان دینا شروع کیا تو انہیں ان کے بارے میں کئی ساری چیزیں پتا چلی جیسے کی وہ کیسے گھروں میں رہتے تھے یا کیا ان کا پہناوا تھا اس دشا میں کام کرتے ہوئے انہیں پتا چلا کہ اس ٹرائب کے لوگ دو پرکار کے گھروں میں رہا کرتے تھے ایک بڑا اور ایک چھوٹا حالانکہ دونوں ہی پرکار کے گھر پیڑوں کو کاٹ کر انہیں یوز کر کے بنائے جاتے تھے جبکہ پہننے کی اگر بات کریں تو پہننے کے لیے وہ ہرن کی خال کے کپڑے بنا کر پہنا کرتے تھے پر اتنی ریسرچ ہونے کے باوجود بھی ایکسپرٹس ابھی بھی یہاں کے فرسٹ پیپل کے روپ میں ٹریٹ کیے جانے والے لوگوں کے بارے میں کافی کم جانتے ہیں لیکن جیسے جیسے انہیں اور سبوک ملتے جائیں گے ہمیں سٹرائب کے لوگوں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جان جائیں گے نمبر تین دوستو سال 1969 میں رشیا کے ڈیاکلاو پاس پر گئے نو لوگوں کے ساتھ ہوئے ایک حادثے نے ان کی موت سے جڑے کئی سوال پیدا کر دیئے جس کے جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل پائے ہیں یہ حادثہ ان کے ساتھ تب ہوا جب وہ اس پاس پر ہائیکنگ کر رہے تھے لیکن ڈیڈ ماؤنٹین کے نام سے پرسد اس ماؤنٹین پر ایک دم سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا ٹینٹ لگا کر رکنے کا فیصلہ کیا لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے مائنس 19 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر والی یہ رات ان کی آخری رات ثابت ہوئی اس رات کے بعد سے سات مرد اور دو عورتوں والے اس گروپ کا کوئی اتا پتا نہیں چلا قریب ایک مہینے بعد جب ایک سرچ ٹیم ان کو خوزنے کے لیے بھیجی گئی تو انہیں ان کی باڈیز کافی سندگد حالات میں ملی ان لوگوں میں سے کئی لوگوں کی باڈی پر کپڑے نہیں تھے کئی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور ان کا ٹینٹ اس قدر ٹوٹا تھا جیسے کی کسی نے اندر سے اس ٹینٹ کو توڑ دیا ہو حالکہ اوفیشیل ڈاکیمنٹس میں ان کی موت کا کارن ہائپو تھرمیا لکھا ہوا ہے پر ان کی باڈیز دیکھ کر یہ بلکل بھی پتا نہیں چلتا کہ ان کی موت کی وجہ ہائپو تھرمیا رہی ہوگی تھوڑے ٹائم بات جب ایکسپرٹس نے اس بات کی جانچ کی تو انہوں نے کمپیوٹر موڈل دوارہ یہ بتایا کہ ان کی موت ایک خطرناک تفان کی وجہ سے آئے ایوالانچ کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن یہ تھیاری بھی زیادہ جسٹیفیابل نہیں تھی کیونکہ اگر ایسا تھا تو وہ لوگ اپنے ٹینڈ سے بینا کپڑوں کے باہر کیسے آئے اس کو لے کر ابھی تک ایکسپرٹس کے کوئی جواب نہیں ہے نمبر دو اب بیبلکل ارثکویک کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں جب بھی کوئی بری چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کے بعد اس سے جڑی بھوشیوانی ہمارے پراشین دھرم گرنثوں میں ملنے لگتی ہے کہ فلان ڈیٹ کو ایسا ہوگا اور جب ہم اس چیز کو اس سے کمپیر کرتے ہیں تو ہمیں وہ بھوشیوانی صحیح بھی لگتی ہے ایسی ہی ایک بھوشیوانی سامنے آئی اسرائیل کے سٹی آف ڈیویڈ میں جیوز کے پرمکھ گرنثوں میں شمار بک آف ایم آز اور ہیبریو بائبل میں ایک ارثکویک کا ذکر کیا گیا تھا جو کی اٹھائیس سو سال پہلے آیا تھا اس بھوکم کی کئی یادیں آج بھی ییرسلیم میں موجود ہیں ویگیانکوں نے جب ان یادوں کو کاربن ڈیٹ کیا تو معلوم چلا کہ ہاں یہاں کچھ ایسا ہی ہوا تھا جو کی ان دونوں بکس میں دیا گیا تھا اس فیکٹ کو کروس چیک کرنے کے لیے سٹی آف ڈیویڈ میں موجود ایک دیوار کے کریک سے جوڑی بھی ایک ریپورٹ پبلش کی گئی جس میں بھی یہ منشن تھا کہ یہ کریک بھی اسی ٹائم کا ہے جو ٹائم بکس میں منشن ہے ویگیانک اس کوئنسیڈنس کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھے لیکن اب لکھی ہوئی بات کو کون چھٹلا سکتا ہے پر اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پوروج آخر ہم سے کتنے زیادہ آگے کی سوچ رکھتے تھے جو ہر چیز کو پوفیکٹ بتا دیتے تھے وہ بھی سمجھ سے کافی پہلے یا پھر ان سب میں سچ میں کوئی رہسے میں شکتی چھپی ہے جو ابھی تک ہم سے دور ہے دوستوں کئی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آرکیولوجس کو ایسی ایسی چنوٹیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن کام تو کام ہے کرنا پڑتا ہے ایسا ہی ایک کام آرکیولوجس کے لیے آیا جب ورلڈ وار ٹو ختم ہونے کے بعد پریزنر آف وار کے روپ میں بنائے گئے قیدیوں کی خوچ کی گئی کئی سارے قیدی تو الگ الگ دیشوں کی جیل میں مل گئے لیکن ایک پی تھٹی ایٹ فائٹر جیٹ اڑا رہے پائلٹ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہنری ڈانرڈ مچل کا کچھ اتا پتا نہیں چلا ان کے بھائی باب مچل نے کئی بار کمپلین بھی کی لیکن کسی کو ہنری کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا پر اس جیٹ کے گائب ہونے کے دشکوں بعد ایک خبر آئی کہ آسٹریہ کے والڈگ میں ورلڈ وار ٹو کے دوران کریش ہوئے ایک پلین کے پائلٹ کے کنکال ملے ہیں امریکن ایجنسی نے اس بات کی پرتال کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی ایک ٹیم تیار بھی کی جو جا کر دیکھ کر آؤ کی کیا وہ ہنری کے ہی کنکال ہیں لیکن ایکسپرٹس کی اس ٹیم کے لیے یہ اتنا آسان بھی نہیں بننے والا تھا جس لینڈ پر وہ کنکال ملا اس کا اونر اس سروے کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہا تھا اس لیے ایکسپرٹس کی ٹیم کو اس اونر کے مرنے تک کا انتظار کرنا پڑا جب وہ مرا اور اس کا لڑکا اس کا بارش بنا تب اس نے اس سروے کی پرمیشن دی لیکن ان سب میں پورے بیس سال گزر گئے انیس سو ستانوے میں ملے اس کنکال کا سروے دو ہزار سترہ میں شروع ہو پایا پر ان سب میں باب اپنے بھائی کا انتظار ابھی تک کر رہا ہے کہ آخر وہ کنکال اس کے بھائی کا ہے یا نہیں لیکن ان کے ان سوالوں کے جواب اپنے وار ہیرو کو ابھی تک ڈھنگ کا فنرل بھی نہیں دے پائے ہوپ کی جلدی یہ سب پورا ہو اور اس کنکال کا راز جو بھی ہے وہ سب ہی کے سامنے آئے تو دوستو یہ تھی ہماری ایک اور انٹرسنگ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تھانکیو فور وچنگ